آج میں تمہیں کہانی سناتا ہوں ایک ایسے بندے کی جو آرام سے بیٹھ کے سی ایس کو کھیل رہا تھا لیکن اس میں جیتنا پانے کے کارن اور بار بار ہار جانے کے کارن وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا تھا اور آپا کھو دینے کے کارن وہ گسے میں آکے اپنا ماؤس توڑ بیٹھا اب اس گسے کے چکر میں اس نے اپنا ماؤس تو توڑ دیا اپنا کام بھی گاڑ لیا لیکن اب کام بھی تو کرنا تھا ایک نئے ماؤس کی ضرورت تو پڑھنی ہی تھی ڈیڑھ سو روپے کے ماؤس سے آخر کب تک کام چلاتا ہوئے اس لئے اب فیصلہ ہوا کہ ایک نیا گیمنگ ماؤس لینا ہی پڑے گا اپنے اندر کی پرو نیس والی سکلز کو جگانا ہی پڑے گا اور اس پرو نیس کو جگانے کے لیے کچھ پیسے اڑانے ہی پڑیں گے اور تب ہی مجھے یاد آئی میری وہ چھپی ہوئی تیجوری جس کے اندر میں نے اپنے کچھ سیونگز اور کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو مجھے میرے برے وقت میں بہت کام آنے والی تھی بھائی کی ڈر ہے وہ میرا بکسہ بکسہ کہ یہ ہی ہے اب تو یہ ہی ہے بھائی جو بھی اندر بچائے گا یہ ہی کچھ دلانے والی یہ کیا ہے اور سیٹ یار یہ سیمپل میرا اول کو پہچانا تھا یار پانچ اچار تو اسی سے آ جاتے یار تو اس پکا مار ڈالے مجھے مروائے گی اب تک یہیں پڑی ہے تو نہیں دیکھے آیا میں اسی چیز کو یار یہ کیا ہے پانچ سو روپے والی کا چھو بڑا یا بھی تک میری سیونگس پائے اور سیونگس بس یہ ہی ہے یہ تو بہت کم ہے یار ان سے تو بات نہیں بنے گی کیا کروں یار ماؤس کان سے لے کے آؤں اپنی سیونگس دیکھ کے اپنی ہوکا سمجھ میں آ گئی پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں اب صرف ایک ہی چارہ پچا تھا اب تو اپنی ڈیل کمپلیٹ کرنے ہی پڑے گی تب اس سے چاکے کچھ روکڑا آئے گا اور نیا ماؤس لینے بارے میں کچھ سوچا جائے گا بس پھر اس کے بعد نکل گیا میں اپنی جرنی پر اور اس پڑیا کے بکنے کے پاتھ موسیقی 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 موسیقا 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 جی ہاں دوستو ہمارے پاس آ چکا ہے کچا کچا کا گیمنگ ماؤس موسیقا ہے آج ہم آپ کے لئے بلکل برینڈ نیو پروڈکٹ جی ہاں دوستو پھر کی بھی بنا سکتے آپ اس کے ایک آت پیسے گھوما بھی سکتے ہیں ہالانکہ کیمرا کولیٹی خراب ہے پھر بھی کچھ نہیں ہو تک آپ گھوما سکتے ہیں تو یہ حساس ہمارے پاس سکتے ہیں جیرو جی لائٹ ویٹ گیمنگ ماؤس جو کہ ہمیں ملتا ہے کورس مک بائٹ کی طرف سے سکتے ہیں تو اس کے پیسے تمہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں کچھ فیچرز جو اپنے کسی کام کے نہیں بگا دو اس میں بتانے والا تم اسے بھول جاؤ وہ پڑیا گڑے جاگا چھالان کے بعد میں میں دکھا دیتا ہوں تمہیں ہاں پہ مسا گیمنگ ماؤس جو کہ بڑے لمبے انتجار کے بعد آہی چکا ہے چلو ماؤس پہ وہ مجھن بیٹ بافتدار کبید بافتدار سکتے ہیں مجھے 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 موسیقی 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 ٹائپ کے کلر ہے اس کے اندر وہ پیچھے جو بٹن کی بات کر رہا تھا وہ ایکچول یہ والا بٹن ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہے آرائی پی فوکس ہوتا ہے اس سے بھائی چاہاں ہوں گیا اپنا سین یہ جو بٹن ہے ابھی اس کو لیفٹ میں سوائپ کر دوگے تو اب بھی دیکھو جیسے دیکھ سکتے ہو بھائی چندر یہ سمودھ بٹن ہے اس کے باقی کافی اب اس کے اندر یہ جو ملٹی کلر لائٹ اون ہے لیکن اگل سائد ہے اس کے اندر صرف ایک کلر لائٹ اون ہو رہی ہے مطلب وائٹ اس سے پتہ لگتا ہے اب یہ لیفٹ سائیڈ میں ہو رہی ہے دیکھو جیسے ایسے رکھیں تو اپنے لیفٹ سائیڈ میں ہے وہ وائٹ بلائٹ تو اب یہ لیفٹ ہینڈڈ کے لیے یعنی اس کے یہ والے جو بٹن ہے اپنے سائیڈ بٹن یہ کام کریں گے اور جب اس کو نچے سے دبا کے دوسری سائیڈ کر دیں گے تو میں فلال کرنے رہا ہوں وہ پنگا سا چینز ہو جاتا ہے اس کا پھر یہ مطلب وائٹ کے جگہ یہ ملٹی کلر لائٹ ہو جائے گی یہ وائٹ ہو جائے گی اور اس کے یہ والے کام کرنے لگیں گے پھر سائیڈ بٹن ماؤس مطلب کام دونوں کرتے ہیں اس حساب سے سیٹ ہو جائے گا یہ اپنے حساب سے اور اس کو کہیں پہ بھی مطلب جیسے پلگ ان کرو گے تم اپنا مستمک خنچیز ہو جائے گی وہ سوفٹوئر انسٹال کرنے کے لیے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر بہت پرکار کی آر جی بھی تمہیں دیکھنے کو ملی چکی ہیں تو بھائی اس کے ساتھ اپنا سلسلہ ختم ہوتا ہے آر جی بھی انبوکسنگ کا دیکھو میں تین پروڈکٹ لے کے آیا تھا اور یہ تینوں اپنے میں دکھائی دیئے تھے تمہیں ابھی یہ تیسرا تھا یہ بھی دکھائی چکے ہم واقعی دو دو دکھائی دیئے تھے تو ابھی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی ساوٹ آؤٹس کی تو بھائی صاحب انکیت انکیت مطلب دونوں بھائی ہیں اپنے انکیت دونوں برادرز ایک ہمار کو سرنیم یاد نہیں ہے لیکن بچھلی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا دونوں بھائیوں نے تو انکیت بھائی کو جاتا ہے اپنا ساوٹ آؤٹ اور دوسرے انکیت بھائی کو بھی جاتا ہے ساوٹ آؤٹ اگر تمہیں بھی ویڈیو میں ساوٹ آؤٹ سیئے تو اس کی کنڈیشن الگ اگلے ویڈیو میں دکھائیں گے کیونکہ ابھی دیکھو rgb انبوکسنگ ختم ہو چکے اپنی بیسک سی بات یہ ہی ہے کیونکہ اب گیمنگ ویڈیوز دوبارہ آنے والے ہیں کیونکہ rgb اپنے انبوکسنگ ختم ہوگی ایک ہی بات کو چار بار کہہ رہا ہوں میں میرے بات بولنے کے لئے کچھ زیادہ بچانی ابھی تو بھائی ایک بڑی ایسا گیم سیریز سجسٹ کر دو جو ٹھیک تھاک سے ہو مطلب زیادہ بڑی یا بھی زیادہ بڑی بھی سیریز نہ ہو ہنری سٹکمنجہ سے کوئی سیریز اب دوبارہ کنٹینو کریں گے ہم گیمنگ پر واپس ہیں کافی ٹائم ہو چکا ہے گیم کے لئے تو بھائی ساج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا میں مل دوں ہوں تمہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ بھائی لائک کرنا مت بھولنا چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کر دینا بھائی سب 294 سبسکرائیبر ہیں اپنے کچھ بھائی 300 کے پاس بہت ہی مطلب بہت ہی پاس 300 کرا دو یاری اس ویڈیو کے بعد جلدی سے میں مل دوں ہوں تمہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے الویدہ بائی بائی ڈاڈا چیو